بھائی یہاں پر یہ ٹریک ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کا انٹرو بھی میں نے سیٹ کر دیا اور تمام چیزیں اس کی سیٹ ہو گئی ہیں ذرا آپ کو سناتے ہیں سٹارٹ میں اس کی ہمنگ لگائی ہے میں نے سنگل میں سولو میں صرف بیکڈراؤنڈ چلا رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ایک نئے ولوگ میں بھائی آج کا جو ولوگ ہونے والا ہے وہ ہم ایک ایسے کلام کو ریکارڈ کرنے والے ہیں یعنی مکس کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے سٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں ہوا بلکہ اسی اور سٹوڈیو سے ریکارڈ ہو کے ہمارے پاس آیا یعنی ہم آج صرف مکسنگ کرنے والے ہیں جس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہوئی یعنی ووکلز سیدھی سیدھی ہمارے پاس آئی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ مکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اس چینل پر جو آپ نے پرانے ولوگز دیکھے ہیں اس پر ہم نے مطلب تقریباً چار پانچ آڈیوز کی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں لیکن وہ تمام آڈیوز ہیں وہ ہمارے سٹوڈیو میں ہی ریکارڈ ہوتی تھی اور یہیں مکس ہوتی تھی لیکن یہ جو کلام ہے یہ ہمارے پڑوس کے ملک یعنی ہند اڈیوز سے آیا ہے ہمارے پاس اور کلام بھی بہت پیارا ہے بہت پرانا کلام اور بہت پیارا کلام درے نبی پر یہ عمر بیٹے بہت مشہور کلام ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو آئیے میں آپ کو چلاتا ہوں بھی بھائی حیدر علی میرے ساتھ ہیں کیسے ہو حیدر؟ کیا کر رہے ہو؟ موبائل دیکھ رہے ہو موبائل دیکھ رہے ہو یا گیم کھیل رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو بھائی حیدر علی آج ساتھ ہیں بھائی حیدر علی پچھلے ویلوگز میں تو بھائی میں ساتھ بلال بھائی تھے کوئی نہ کوئی تھا جب میں کورس کرتا تھا تو وہ کیمرہ پکڑ لیتے تو آج کیمرہ آپ پکڑیں گے پکی بات ہے زور سے تو بولو پکی بات ہے آئیں ابھی ذرا کلام پہ آتے ہیں بھائی یہ جو کلام ہے یہ ایک مائک سے ریکارڈ ہوکہ ہمارے پاس آیا اور سم ٹائم آرٹس جو ہے وہ ٹائمپو پہ نہیں پڑ پاتے ٹھیک ہے جس کو ہم بی پی ام بھی کہتے ہیں beat per second beat per minute تو اس پہ جو ہے وہ کلام نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہمیں بی پی ام پہ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی beat پہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی یہ جو کلام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائمپو پہ بھی میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو تیون بھی میں یعنی manual تیون جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی میں کر چکا ہوں تو چونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو وہ آٹو یہاں پر ہوا ہے تو اس کو ذرا سنتے ہیں بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا سٹارڈ کرتے ہیں اس کلام کا سب سے پہلے chorus اور chorus line آپ کو ابھی پتہ بھی چل جائے گی اس کی کیا ہے میں پڑھوں گا ظاہر سی بات ہے مائک دیکھیں سیٹ اپ ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے موبائل ٹرائپوڈ لگا دیا موبائل کو ذرا وہاں لگا دیتے ہیں اور تاکہ آپ کو ذرا منظر بھی دیکھے کہ میں کس طرح کیا ریکارڈ کر رہا ہوں جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو پتا ہوگا سم ٹائم میں کورس جو ہے وہ وہ ووکل بوت کے اندر کرتا ہوں اگر کوئی ہیلپر میرے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ ووکل لے لیتا ہے میں اندر آرام سے ریکارڈ کر لیتا ہوں لیکن سم ٹائم میں اکیلا ہوتا ہوں لیکن کامتظائر سی باتیں کرنا ہی ہوتا ہے تو اسی لئے میں سٹوڈیو میں یعنی باہر ہی مائک لے آتا ہوں اور یہاں ریکارڈ کر لیتا ہوں اور میرا روم تقریباً جو ہے وہ بہت مطلب نوائز فری ہے اتنا زیادہ نوائز اس پہ نہیں ہوتا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کورس اور آپ کو پتا ہے کہ سپیکرز جو ہے وہ میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ زیادہ سی بات ہے کہ سپیکرز ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے تو پھر مائک پہ ریکارڈ ہم کریں گے تو وہ بھی اس پہ ریکارڈ ہو جائے گا تو سپیکرز اس وقت بند ہیں میں نے جو ہے وہ ہیڈ فونز لے رہی ہیں ہیڈ فونز میں مجھے ٹیمپو جو ہے وہ سنائی دے گا اور اس پر جو ہے میں ریکارڈ کروں گا اور آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے پہلے ایک بار پریکٹس کریں گے اس کے بعد ریکارڈ کرتے ہیں دارے نبی پر یہ عمر بھی تے وہ ہم پہ لطفے دواوں میں سا مادینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا تو جناب یہ ہو گئی ہے پریکٹس ہو گئی تھوڑی سی ٹھیک ہے تاکہ مجھے یہاں یہاں سانس لینی ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اچھا کورس کے حوالے سے ایک سب سے مین جو ہے وہ آپ کو میں اگر ٹپ دینا چاہوں اگر آپ خود اپنے کلاموں کا کورس کرتے ہیں تو بھائی دیکھیں جو آپ پہلی وکل ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں اور اس کے بعد جو جتنی وکلز آپ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ نے جہاں جہاں سانس لی ہے وہ سب بالکل سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی وکل میں بھائی جناب دو الفاظ کے بعد ایک جگہ سانس لی تھی اور نیچے جو وکل لے رہے ہیں وہاں تین الفاظ کے بعد سانس لے رہے ہیں ایک الفاظ کے بعد سانس لے رہے ہیں تو اگر اس طرح کریں گے تو پورا کا پورا کورس آپ کا جو ہے وہ جبکہ آپ اپنا سمپل کورس بھی اگر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا زبردست آ رہا ہوتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو سانس کا جو ہے اب جیسے میں نے ایک بار پریکٹس کی نا اب نیا بندہ ہوگا اس کے دو میں ریکمنٹ کروں گا کہ میں چار پانچ بار پڑھ کے دیکھیں ٹھیک ہے چونکہ یہ کلام میں پہلے بھی مکس کر چکا ہوں مجھے پتا ہے تو میں نے ذہن میں اندازہ لگا لیے یہاں مجھے سانس لینی ہے اور اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر کورس ضروری نہیں ہو تا ون ٹیک میں ہی ریکارڈ ہو ٹھیک ہے اب جیسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں بل فرز اگر میری گلے میں خراش آ جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے کوئی سانس میری پھول جاتی ہے اسی بار روک کے ڈیلیٹ کر کے میں اگر ریکارڈ کروں گا ٹائم کا کوئی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جے کے پروڈکشن کی آپ آڈیو سنتے ہیں تو وہ اسی لیے آپ کو اتنی زیادہ اچھی بھی لگتی ہے کیونکہ الحمدللہ ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں قولیٹی میں کوئی کمپرومائس نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پورس میں سب سے اینڈ میں لے رہا ہوں کلام میں فیلحال تو پھر اس کو بعد میں ہم مینج کریں گے ہاں ہاں در نبی پر یہ عمر بھی تے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا مادینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا اچھا میں تھوڑا سا فیلنگ میں پڑھتا ہوں سٹارٹ میں کچھ پنچنگ میں بھی لائنز پڑھ لیتا ہوں کلام کے حساب سے ہوتا ہے لیکن یہ کلام تھوڑا فیلنگ والا ہے تو میں فیلنگ میں پڑھنا ہوں می بھی پوسیبل ہے آواز چونکہ موبائل بہت دور رکھا ہے تاکہ یہ سمہام چیزیں آپ کو سکرین پر نظر آئیں اس لئے میں نے تھوڑا سا سیل فون کو دور رکھا ہے تاکہ یہ سب کچھ کیپچر کر پائے کیمرہ تو تھوڑا سا میں فیلنگ سے پڑھا ہوں می بھی ہو سکتا آپ کو تھوڑی کم آواز آ رہی ہو اور میں ایک چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جب بھی آپ ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ایک یو سٹوڈیو بلوگز تو ریکمینڈ کروں گا ایک اچھے ہیڈ فونز یا ائرپورٹ وغیرہ لگا لیا کریں کیونکہ آڈیو کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ہماری لسننگ سے اچھی طریقے سے اگر ویڈیو کالیٹی میں کچھ خرابی ہونا اس کا مسئلہ نہیں ہوتا آڈیو کلیر آنی چاہیے آڈیو آپ تک اچھی طریقے سے پہنچے تاکہ آپ اچھی طریقے سے understand کر پائیں تو اگر اب تک ہیڈ فری نہیں لگا یہ ہیڈ فون نہیں لگایا تو بھئی جلدی سے لگا لیں آتے ہیں دوسری لائن کی طرف جناب یہ ہو گئی ہماری ٹوٹل تین وکلز اسی طرح مزید اور وکلز میں لوں گا اس کا ہائی آکٹیو میں لوں گا اچھا اب ہائی آکٹیو کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میں سمجھا دوں دیکھیں ہم کسی بھی سور سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت یہ جو کلام چل رہا ہے اس کا سکیل ہے ای مائنر ای مائنر سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اب کسی بھی سور سے آپ اگر کوئی بھی کلام ریکارڈ کرتے ہیں کوئی بھی پورا ساپ ریکارڈ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک آکٹیو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ ہے دارے نبی پوے ٹھیک ہے یہ ایک نارمل تھا اب اس کی اوپر بھی ہو جا سکتا ہوں ہاں دارے نبی پوے یہ اس کا آکٹیو تھا ٹھیک ہے ای مائنر یہ ہے لیکن اس کا آکٹیو اب اس کی بیس پر بھی جا سکتے ہیں بہت نیچے پڑا ہوئے کلام اس کی بیس پڑھنے میں ابھی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوگی اگر میں تھوڑا سا ریکارڈ کرنے میں کمجھا سکوں اگر نہیں بہت نیچے بھائی نہیں پڑا جائے گا ابھی پلان تو اب اس کی ہارمونیز بھی ریکارڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہارمونیز اگر ابھی میں آپ کو ویڈیو بتا ہوں آپ کو سمجھنی آئیں گی ٹھیک ہے ہارمونیز کے لیے یہ تھوڑا بہت آپ کو سروں کی نولیج یا اس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ووکلز ہو گئیں تو کورس کا پارٹ میرے خیال سے ویڈیو میں بہت لمبا ہو رہا ہے جلدی سے اس کو میں مزید اور ووکلز بھی ریکارڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو یہاں پر کورس ہمارا کمپلیٹ ریکارڈ ہو چکا میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پر یہ رو ووکلز ابھی آپ سنیں گے اس پر نورمل ووکلز بھی ہیں بیس بھی ہے آئی آکٹیو بھی ہے ہارمونیز بھی ہیں ٹھیک ہے ابھی جس بھائی کا کلام ہے اس کی لیڈ ووکل بھی اس میں میں مزید ایڈ کروں گا تو اور اچھا ہو جائے گا ابھی ذرا میں اس کو لیول کرتا ہوں فائنل کورس پھر آپ کو سناتے ہیں کیسا لگ رہا ہے تو یہ فائنل کورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نے جو ہے اس میں کٹنگ وغیرہ کر لی ہیں جو جو مطلب جو بیچ میں سانسیں لی تھی ان کو بھی میں نے کٹ کر دیا جو گیپ آپ کو نظر آیا بسیکلی اس چیز کا ہے اس کے علاوہ جو آرٹسٹ ہیں یعنی جن کا کلام ہے ان کی ووکلز بھی اس میں شامل کر دی ہیں اب تو ذرا سنتے ہیں کورس اب کیسا آمی لگ رہا ہے پہلے تو بڑی ڈسٹب ووکلز تھی اب ذرا چیک کرتے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے وہ اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے پہلے جو تھا وہ تو بلکل ڈسٹب تھی ووکلز لیکن اب جو ہے کافی اچھا ساؤنڈ کر رہے ہیں تو جناب کورس بنانے کے بعد جو ہے وہ اب باری آتی ہے اس کلام کے بیک گراؤنڈ کو کریئٹ کرنے کی بیک گراؤنڈ سے مراد یعنی اس کے بیک پہ اب کیا چلے گا ایسا جو اس کے بیک گراؤنڈ کو فل کرے گا اور آپ اگر میری پرانی ویڈیوز کو فالو اپ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا بیک گراؤنڈ میں ہم کچھ ہمیں گز لگاتے ہیں ہمیں گز لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بیک گراؤنڈ میں کوئی زکر ٹائپ کی ووکلز ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ذرا اب اس کلام میں کیا لگ سکتا ہے پہلے میں آپ کو ویسے سناتا ہوں ٹھیک ہے ڈیلے کے ساتھ یہ ویسے تو آ رہے اور اگر کوئی ویور پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں میری اس چینل کی ویڈیو کو اور اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی کلام بغیرہ کو مکس ہوتے ہوئے اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھا تو اکثر لوگ گمان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں شاید کوئی میوزک لگایا جاتا ہے کوئی بیٹ لگائی جاتی ہے کوئی میوزکل انسٹرمنٹ لگایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے سب کچھ آوازیں ہوتی ہیں ووکل مو سے ریکارڈ کی گئی ہوتی ہیں اور کوشش یہ کی گئی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ذرا آپ کو میں ویسے سناتا ہوں یہ ایسے لگ رہا ہے اچھا اب دیکھیں بیک گراؤنڈ بلکل خالی خالی آ رہا ہے تو اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا لگ سکتا ہے اچھا آج جیسے ہم نے تھوڑا سا کورس پر گفتگو کی نا تو ڈیٹیل میں کورس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ہائی آکٹیف کیا ہوتی ہے ہائی آکٹیف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تو کسی دن ایک جو ہے نا ویڈیو میں آپ کو میں کورس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا سوری کورس کہہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ جو ہمارا بیک ٹریک ہوتا ہے اس پر ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کے آئیڈیاز کہاں سے آ سکتے ہیں ہم بیک گراؤنڈ کیسے کرتے ہیں اچھا کئی لوگ جو ہے نا مجھے ایک عجیب سا سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں اب جائے ایسی باتیں نمبر میرا جو ہے وہ فیس بک پیج پہ بھی ہوتا ہے یوٹیوب پہ بھی ہے اور اس ولوگ میں بھی آپ دیکھیں گے تو نمبر ہر کسی کو ملی جاتا ہے اب لوگ جائے نا رات رات کو فون کر کے پریشان کرتے ہیں کہ بھائی وہ بیک گراؤنڈ ہمیں بھیج دیں ہم جرہ نات بنا رہے ہیں ارے بھائی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنے بنائے نہیں ہوتے بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر کلام کا اس کے اسکیل کے حساب سے بنایا جاتا ہے جیسے ابھی ای مائنر پہ یہ کلام چل رہا ہے تو اب اس میں اگر میں کوئی اور اسکیل کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لے کر آؤں گا تو وہ اس میں سوٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور نات ہے اگر میں اس میں حمد والا بیک گراؤنڈ لگاؤں گا تب بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی اور اگر میں اس میں جو ہے وہ کوئی ترانے کا بیک گراؤنڈ لگاؤں گا تب بھی بات صحیح نہیں ہوگی یہ نات ہے تو نات کے حوالے سے ہی بیک گراؤنڈ لگے گا اس میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم آنکہ یا نبی نبی اس طرح کر کے کچھ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو جلدی سے میں ذرا ریکارڈ کرتا ہوں ریکارڈ کر کے اس کو سیٹ بھی کرتا ہوں پھر آپ کو سناتا ہوں تو جی جناب یہ بیک گراؤنڈ جو ہے رہا ہو اور جو جو پیچھے کلام چل رہا ہے اس کا ویلیم آپ کو بہت زیادہ کم لگ رہا ہو یا اس کا کم لگ رہا اس کا تیز ہو رہا ہو تو اس پہ فیلہال ابھی مجھے گا وہ لیولنگ لاسٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے فیلہال صرف آپ کو سنا رہا ہوں تو دیکھا آپ نے کس طرح مطلب یہ آقا آقا بیچھے سے چل رہا ہے تھوڑا بیس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو سولو پہ بھی آپ کو چلا کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طریقے سے چلے گا دیکھیں سنگل میں سولو میں صرف بیک گراؤنڈ چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی ایک طرح سا کورس ہو بیک گراؤنڈ تو جناب اب ہمیں آپ کو سناتے ہیں ہمیں ایک ابھی جلے گی ٹھیک ہے یہ موں کی ہی ووکل دوتی ہیں ہاں اس طرح کر کے پیچھے یہ چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب جناب باری آتی ہے اس کا انٹرو ریکارڈ کرتے ہیں پھر اس کلام کو مکمل مکس کر کے آپ کو سناتے ٹھیک ہے انٹرو سے مراد یعنی کلام سٹارڈ ہو تو کیسے ہو بات کرتے ہیں اس کے انٹرو میں انٹرو یعنی سٹارڈ کو کہتے ہیں اور اگر میں پرانے زمانے میں جاؤں تو پرانے زمانے میں انٹرو نہیں لگتے تھے ڈائریک جو ہے وہ کورس سے ریکارڈ کرتا ہوں اس کو سٹ کرتا پھر آپ کو سناتا بلکہ کام کرتا ہوں اب تو تقریب سارا کام ہو چکا ہے اب اس کو mix کر 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 نی سنترا کورس اس کو بھی سیٹ کر پھر سناتا بھائی یہاں پر ٹریک ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کا انٹرو بھی میں نے سیٹ کر دیا اور تمام چیزیں اس کی سیٹ ہو گئی تکا بیگ ٹریک ساتھ کتنا آجا لگ رہا ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ بلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیوز میں اس چینل میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور مزید انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ اور بھی کلام دیکھیں گے آپ کو اور بھی ٹپس ملنے والی ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے آپ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ